ہلو ویلکم ٹو سٹڈی ٹائم اولی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈے نائنٹین کی ڈے نائنٹین کے انتہ ہے جوگرافی کا کورس ہمارا چل رہا ہے کریس کورس چل رہا ہے جس کا انتہ ہم لینڈ فارمز ایڈس ایولیشن کریں گے اس کے ایولیشن کس طریقے سے لینڈز لینڈز کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فارمز کو دیکھیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایولیشن دیکھیں گے کس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو لاسک لیکچر میں بنی رہی ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو آج کور ہو جائیں گی ٹھیک ہے کل سے ہمارا جو ہے کلائمیٹ والا سیکسن سٹارٹ ہو جائے گا کلائمیٹ لوچی کا پارٹ سٹارٹ ہو جائے گا جگروفی کے اندر ہی ٹھیک ہے تو چلی آج کا لیکچر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا ٹاپک ہمارا نکل کے آتا ہے وہ ہے لینڈ فارم اینڈ ایٹس ایولیشن جیسا کہ جانتے ہیں کہ اپنی جو پرسیوی ہے ارث ہے وہ اس کی جو اس کا جو لینڈ ماں سے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ ایولیشن ٹائم کے بیسے میں ایولیڈ ہو رہا ہے ایروزن ڈیپوزیشن کے بجے سے کیا ہو رہا ہے چینج ہونا شروع ہو چکا اس میں ٹھیک ہے بہت دنوں سے ایسا KYC کا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ various ٹائم کے ساتھ جو ہے جنجر دیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی سارے چیزوں کو ہم آج یہاں پر پڑھیں فول میٹھ بور کو ہمیں کیسے فال کیا ہوتے ہیں چکے ہی ٹھیک ہے جوائنٹس کیا ہوتے ہیں فرکچر کیسے ہوتے ہیں ہرڈنیس کیا ہوتی ہے سوف نیس کیا ہوتی ہے پر میبیلٹی امپر مییبلٹی ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو آج ہم یہ ساری چیزوں کو پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جیسے لینڈ پوم میٹ بائی رننگ ووٹر اگر کوئی پہتا ہوا پانی آ رہا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں بھی پتہ اگر کہیں ایک جگہ سے گر کوئی پانی زیادہ تک بہر رہا ہے زیادہ تک گر رہا ہے تو وہاں پہ اسے گڑھا ٹائپ ہو جائے گا اوپر اس کی لینڈ فوم الگ الگ ہو جائے گی اس کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسا لینڈ فوم بنا رہا ہے جیسے ان یومن ریجن ٹھیک ہے اب وہاں پہ ریجن کیسا ٹیمپیچر کیسا ہے ٹھیک ہے سوائل کیسی ہے ان ساری چیزوں پہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرے گا ٹھیک ہے جیسے یومن ریجن میں جہاں پہ بہت زیادہ ہیڈی رینڈ فوم ہوتا ہے تو جہاں پہ بہت زیادہ پانی کی باریس ہوتی تو وہاں کا جو لینڈ فوم ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفائن کرتا ہے کس چیز سے کہ وہاں پہ جو پانی ہے کس سپیڈ سے کتنا گر رہا ہے کہاں گر رہا ہے تو وہ ساری چیزیں پانی کی اوپر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یہ تھوڑا سی یاد رکھنی ہے آپ پہ ٹھیک ہے اور ریورز کی ہم بات کرتے ہیں ریور جو ہوتی ہے جیسے یوتھ ریور ہوتی ہے میچور ریور ہوتی ہے اور پھر اولڈ ریور ہوتی ہے ریور جب نکلتی ہے اگر جہاں سے اگر ریور کا سارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ یوتھ رہتی ٹھیک ہے ایسے جوان رہتی ہے وہاں مطلب وہاں پہ جو سپیڈ رہتی ہے ریور کی بہت ہی تیجھ رہتی ہے تو دیرے دیرے ریور کیا ہو جاتی ہے میچور ہو جاتی ہے اور دن لانسٹ میں ریور کیا ہو جاتی ہے اولڈ ہو جاتی ہے تو جیسے اپن یومن لائف ہے سیم ویسے ہی ریور کو آپ ایسے کمپیر کر سکتے ہیں اب اس میں جو سٹریم لائن بنتی ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے سٹریم لائن کیسے کیسے بنتی ہے اسے جب ریور یوتھ رہتی ہے تو وی شیپ کی ویلی ایسی بنائے کی مارچ سے جسے دیکھیں آپ پر مارچ سٹویپ لیکس مینڈرس اس پریزنٹ ڈیپ لپ آور دا براؤٹس آپن دا سرفیس چھیک اس طرح سے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے دو ویلیز آر اسٹل وی سیڈ بڈ ڈیپ یہاں پر جب میچور ہو جاتی ہے تو ڈیپ ویلی بننا شاہد ہو جاتی ہے اب یہ ساری چیزیں ابھی ڈیٹیل میں ساری چیزیں کو آگے بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ یاد رکھے گا یوتھ میچور اور اول ہوتی ہو ریور تو ان کے ان کے بھی ہم فلیٹ فین کیسے ہوتے ہیں جیسے تھوڑا تھوڑا آپ اگزامپل لیا رکھ سکتے ہیں جیسے اوکس بولکس بغیرہ ہو گیا یہ اول کے کیٹیگری میں آتا ہے فلیٹ فین یہاں پر اول ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ تھوڑا دھوڑا دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو لینڈ فارم میں دکھائی دیتا ہوں جیسے جب یوت ریور رہتی تو اسٹارڈنگ کی ریور کا فلیٹ پین دیکھ لیجئے دن جب مچورٹی ایک اور بڑھتی رہتی تو وہاں پہ کس طریقے سے پہاڑوں کی بیس سے کٹے ہوئے نکلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے اس پر مچور ہو جاتی وہاں پہ طاقت آیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب اول ڈے جا جاتی تو طاقت ختم ہو جاتی تو پھر ریور کی ایسی حال ہو جاتی ہے کیسے سوک جاتی ہے ریور کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے کئی کئی جگہ پہ ٹھیک بڑھ جاتا یہاں ہاں وہاں اس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا چیزیں ہیں جو دیکھ پر دیان رکھی گا اب جیسے ایروزنل لینڈ فارم کی آرے میں اب ہم بات کرنے والے ایروزنل لینڈ فارم کی آرے میں یہاں پہ میں نے پکچر ڈال دی اس طریقے سے ایروڈ ہو گیا اب یہاں بھی ایسا یہ کیسے بن گیا یہ سوچیں آپ کیسے بن گیا آپ کو یہاں پہ جب بھی اگر آج سے دیکھیں تو جو گروہ ایسا جیوگریفک سٹومنٹ آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں ایسا کیوشننگ کرنا چاہیے ہر چیز میں آپ کا کوشننگ کرنا ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھیں اگر آپ کوشن کرتے رہیں گے ہر جگہ کے جو اگر آپ کوشن کرتے رہیں گے تو آپ پر نولیج پیڑے انکریز ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نا تو آپ کو کوشننگ کی اپنی جو عادتیں اس کو بنا اگر رکھنا ہے دیکھیں جیسے ایروزنال لینڈ فارم جو مشٹ انکلوڈ دا ہے ہیڈلنس بیس کیپس آرک سٹیکس سٹم بیس کٹ فلیٹ فارم اس طرح جو ہم دیکھتے ہیں اپنے کو کیس بغیرہ دیکھتے ہیں بیس دیکھتے ہیں بیچے سے سپیڈ بارٹ یہ ساری جو چیزیں ایروزنال لینڈ فارم ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے آگے چاہم ساری چیزیں بات کرنا جیسے ویلی کے آرے میں اب ہم بات کرتے ہیں ویلی کیا ہوتی ہے جیسے ویلی مطلب اصلا وی سے یاد رکھئے گا وی شیپ مطلب ویلی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ویلی کے آرے میں ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا ہے ویلی کیسے ہوتی کیا ہوتی تو وی شیپ کیا ہوتی اس طریقے سے اب یہاں پہ اگزامپل یا فگر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ویلی سٹارٹ ایسا سمارل پہلے سٹارٹنگ میں چھوٹی رہتی دھیرے 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 ایروڈ ہوتی ہوتی بلکل ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہوتا کیا تھوڑے دنوں بعد کیا ہوتا ہے جب بہت دیا تھا اولڈ ہو جاتا ہے ہوتا زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے تو جسے ایک سپوز یہ پہاڑ ہے تو یہ اپنے دیکھ رہوں گے ایسے پہاڑ تو یہاں بھی جو بیچ والا رہتا ہے وہ ویلی ہی رہتی ہے پھر یہاں پہ ایک جگہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پہاڑ دونوں ہو جاتے ہیں سپریٹ ہو جاتے ہیں تھوڑے ٹائم بار ٹھیک تو یہ چیز تھوڑا سا یاد رکھتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس میں ڈیپنڈی اوپن ڈائمینشن یہ وی سیٹ ویلی جورج کائنون یہ ساری کے ساتھ کو تھوڑا ایکزامپلز کے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے جورج زل موزے ایکوال این ویٹ ایڈا ٹاپ این ویل ایڈا باٹم ٹھیک ہے جورج ہوتا ہے ایکوال ہوتے سے میں نے بھی بات اس طریقے سے اگر بنا رہا ہے اسے جورج کہیں گے ٹھیک ہے بوٹم میں وائیڈر رہے گا یہ بلکل برابر برابر تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کو یہاں پہ بیلی کے اندر ملتی ہے آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے ہمارا تو آگے جو ہمارا نکل کے آتا ہے اس ہے پیتھ ہولز ٹھیک ہے پوٹھ ہولز آہا سوری پوٹھ ہولز جو ہیں اور پلنجس پولز اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے جب رننگ وارٹر اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے ٹھیک ہے بہت سپیڈ میں رہتا ہوں بس یہاں تھے آپ نے دیکھا ہوگا فالس بغیرہ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں نیا نیا گا گرا فالس جو ہے ٹھیک ہے جب فالس نیچے گرتا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے جب گرتا ہے تو پیچھے کی طرف تھوڑا سا جاتا ہے اور یہاں سے اسے گھومتا ہے راؤنڈ اپ کرتا ہے یوں آکے ایسے نکلتا ہے پانی ٹھیک ہے کچھ پانی ایسے اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اوپر سے گرتا ہے یہ گرتا ہے اور نیچے سے گھومتے ہوئے جب میں نیچے گھومے گا تو نیچے کی جو یہ جو ایڈیا ہے اس کو ایروڈ کرتے ہوئے جائے گا ٹھیک ہے جو بیس ہے ہاں پہ تھوڑا وہ ہو جائے گا پھر تھوڑے ٹائم بعد کیا ہوگا ایروڈ ہو جائے گا تو یہ اس طریقے چیز نیچے گھر جائے گی اس طریقے سے پانی ختم کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہی گیا ہوگا اس طریقے بناتا ہے اندر بھوم کے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتا دیا رہا ہوں جو آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک نا یہ بس سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈارک جو کوشن اٹھ کے آئے گا وہ ابھی ہم کوشن ڈسکس کریں گے کہاں کیسے ڈارک کوشن اٹھ کے آتا ہے ٹھیک ہے نا ان سے ایسے کچھ ڈارک کوشن نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کی مینڈیس کیا ہیں پوٹھولز کیا ہیں ٹھیک ہے آپ کو بس اس کا جس تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہاں اسی چیز کو آپ ایسا لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مینڈر ہم نام سے ایسا جب ریور اگر ینگ اس سے اپن آگے نکلتی ہے جب ریور ینگ سے جیسے ہی میچور اسٹیٹ میں ہونچنے والی ہوتی ہے اسی ٹائم کی بار رہتی تو کیا ہوتا پانی جو ہو جاتا ہے پانی کا جو فلو ہو جاتا ہے سلو ہو جاتا ہے جب پانی فلو ہو جاتا ہے تو گھومنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ سے ادھر گھوم گا وہیں پہ راستہ بنا لیتا ہے دھیرے راستہ بناتے باتے گھومتے 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 اس طریقے سے تیار کر دیتا ہے تو اسے انٹرینڈ میوینڈیٹ اسکراتیں اب ریور ڈرس دیکھ لیتے ہیں ابھی ٹیریس ٹیریس جو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ٹیریس آپ سمجھے ڈرس آپ سمجھ اسے اپن بولتے ہیں ایک ٹیریس ٹھر ٹیریس اوپر ٹیریس مطلب ایک طریقہ ایک اوپر والا پارٹ ٹھیک ہے نا ایس طریقہ ٹیریس فارمنگ بھی اپن پڑھیں گئے آگے جا آگے ٹی یہ آپ کو بہت سے دیکھنے کو مل رہا ہے ریوٹرس کے اس طریقے سے اوپر سے جو ہے یہ آپ کو ایک مطلب ایک طریقے کا اپورڈ ہو گیا کی اوپر سے نیچے کی طرف فلڈپلین جب آتا ہے پانی جب آتا ہے اسے ریوٹرس اس طریقے سے دیکھا جائے گا ٹھیک یہ کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے 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 ہیں بس آپ کو یہاں پہ نظر ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں پولز جو ہو گیا سنگھ ہول ہو گیا لائپیس ہو گیا لائم سٹون پیومنٹس ہو گیا اب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو نام ہیں آپ کو ایسا ہونا چاہیے جوگرافی کے اندر کی یہ سارے چیزوں کو آپ کو سنن کو ایسا نہیں لگنا چاہیے یہ کیا ہے کیا ہاں سے آ گیا کیا بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سنگھ ہول سے بہت بڑا ہول ہوتا ٹھیک ہے ایسا سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اب وہ لینڈ فارم کے الگ الگ طریقے جب بھی ہم نورمل سی ہم اپنے آرت میں چلتے ہیں تو جب الگ الگ طریقے کہ ہم نے ویریشن دیکھے لینڈز کے کہاں پہ گڑھا ہے کہاں پہ کیسا گڑھا ہے اور وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو ان سارے چیزوں کو الگ الگ کٹیگرائز کر دیا گیا ہے کس وجہ سے ہو رہا کیوں ہو رہا ہے بس انہی ساری چیزوں کو آپ کو بس اس کے ٹرمز کو کہا تھوڑا سا دیمار کے ہونا چاہیے بس اور اتنا کچھ زیادہ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے پر ڈاریک کوششن کبھی نہیں پوچھیں گا ڈاریک پوچھتی بس جو نیوز میں رہتا ہے بولکے نوز جو میں نے بتایا جو امپورٹنٹ ہوتا ہے بولکے نوز ہو گیا سائیکلون ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ سمال ٹو میڈیم سائز راؤنڈ اپ سب راؤنڈ سیلو ڈپریشن کال ڈسیلو ڈپریشن کال ڈسیلو ڈپریشن کال ڈسیلو ڈپریشن اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگھ کھول کامل لائم سٹون جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چونے کبھا رہتا ہے کراشٹ ایڈیا میں سنگھ کھول آپ پہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا سا رہتا ہے لیس سرکولر رہتا ہے تو یہ چیز تھوڑا تھوڑا چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے آپ میں آپ کو تینوں کی ایمیز دکھا دیتا ہوں دیکھیں سنگھ کھول یہاں پہ ایک دم سے گڑھا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ گڑھا کیسے ہو گیا آپ سوچیں نہیں گڑھا کیسے ہو گیا سب وہ جب بھوک ہم پایا ہے کچھ اس طریقے سے ہوا اس بیس اس سے کچھ ایسا ڈیجاشٹر مینجمنٹ کے ایکٹیوٹی سے یہ سنگھ کھول دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اب دیکھیں لیپیس کیا ہوتا ہے جب دیکھیں پانی کے پانی کا بہاو یہاں پہ کیا ہو گیا سلو ہو جاتا ہے لیکن جب پانی کا بہاو یہاں پہ سلو ہو گیا تو یہ کیا ہے لائم سٹون ٹھیک نا لائم مطلب چونے کا رہتا ہے یہ کٹا بھو جلدی ہے تو اس بیسے وہ کیا اوپر بہت پہلے کبھی پانی یہاں پہ رہا ہوگا اب سوکھا پڑ گیا اس ویسے یہ جو سہتا ہے یہاں پہ لائم سٹون پہ مطلب پتھر کو ایک طریقے سے پتھر کوئی کٹی ہو چلی گئی ٹھیک ہے یہاں پہ پانی جو ہے اس طریقے سے بہا ہو رہا ہے پانی کا چھوٹا چھوٹا پانی کا بہت سمجھ سے جب پانی ڈ ہو گیا ہے بہت ٹائن تک پانی اس میں بہتا رہتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے اب ہم کی بات کرتے ہیں کی پس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دکھا ہوگا گفہ ٹھیک نا نارمل سی چیزے اگر یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیپس دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے ان ایڈیا ویئر دیر ایلٹرنگ بیٹس ان ٹروک سیل سینسٹون ٹھیک ہے لائم سٹون ڈولو مائٹ بیٹوین ایڈیا ٹھیک ہے تو پہلے لوگ اس کی کو یوز کرتے تھے نارملی رہنے کے لئے بھی ٹھیک ہے تو یہ کیپس کا یوز تو کافی ہے اور ہمارے کلچرل پرسپیکٹیو سے بھی اس کا کافی یوز ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں بتائیے اپنے ایڈیا کے جو مین کیپس ہیں اس کے آرے میں آپ لوگ بتائیے کامنٹ سیکشن کے اندر کی آپ جسے سٹیٹ میں رہتے وہاں کا جو کیو ہے وہ کون سی کیپس یہاں پرسید ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ چیز تھوڑا سا بتانا ہے ٹھیک ہے یہ کیو جو ہوتا ہے کافی بڑی ہوتی ایک دو پرکار کی کیو ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہوتی اوپن کیو ہوتی ہے سپوس یہاں سے کھل رہی ہے تو دوسری طرف سے جاکے اوپن ہوگی اور ایک جو ہوتی یہاں سے کھلی ہے لیکن دوسری جگہ سے بند رہے گی تو بلکل ایک بند رہی ہے ایک ہی جگہ سے جانے کا راستہ ہے جیسے یہ دیکھیں یہ کلوشڈ کیو ہے یہ اوپن کیو ہے مٹی کو یا کچھ بھی ایروزن کو ایروڈ کرتے ہوئے وہاں سے اوپر اٹھا کے نیچے کی طرف لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ایسے ڈیفرین ڈیفرین ڈیسوں لینڈ فارم بنتے ہیں لیکن جو لے کے آتا ہے پھر جب وہ چھوڑ دیتا ہے جہاں جہاں پہ ٹھیک ہے مٹیوں کو یا کنکرز کو پتھر کو تو وہاں جو چیزیں بنتی ہیں اسے ہم ڈیپوزیشنل لینڈ فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ مہارا ہے آپ کو ٹھیک ہے ڈیپوزیڈ سیڈیمنٹس راکس وغیرہ ٹرانسپورٹڈ پیدا فلوئنگ آئیس اور وارٹ آئیس وارٹ وینڈ صرف آئیس آئیس وارٹ ہی بس نہیں آئیس آئیس وارٹ و یا پھر وینڈ یا پھر گریوٹی یہ ساری چیزیں انگلوڈ ہیں یاد دکھیں آپ کو ٹھیک ہے وینڈ اور گریوٹی فیس کے اندر اب دیکھیں الویل فینس کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے الویل فینس فرم سٹرین فلوئنگ فرم ہائیر لیبل بریک انٹو فوٹ سلو پلین آف لوگریڈ مطلب یہ کہہ رہا ہے جب پانی جو ہے ہائیر سے دیکھیں یہاں پہ ہائیر لیبل ہیں وہ یہاں پہ لوگوالی تو وہاں سے جب بہاتے ہوئے دیکھیں کتنا زیادہ بہاتے ہوئے لے کے آتا ہے نیچے بلکل چھوڑا دیتا ہے تو الویل فینس بن جاتا ہے ٹھیک ہے سٹریم فلوئنگ اوبر ماؤنٹین سلوپ ماؤنٹین سلوپ جیسا ہم بات دی کر رہے ہیں اوپر سے نیچے طرف ماؤنٹین بگیرہ سلوپ سے رہتے ہیں تو نیچے جو سلوپ اس طریقے سے ڈیپوجیٹ ہو جاتا ہے اسے ہم الویل فینس کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ڈیلٹاس کی بات کرتے ہیں ڈیلٹاس کیا ہوتے ہیں کیسے ڈیلٹا ہوتا ہے جیسے آپ نے کافی سنا ہوگا ٹھیک ہے چلی بتائی انڈیا کے سب سے بڑا جو ڈیلٹا ہے وہ کونس ہے ورڈ کا سب سے بڑا ڈیلٹا چلی بتائی آپ کو ورڈ کا سب سے بڑا ڈیلٹا اور انڈیا کے سب سے بڑا ڈیلٹا بتانا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیسا جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹن کوششن ہے ہاں پہ ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو بتانا ہے یہ دیکھیں ہاں پہ جو ڈیلٹا بنا لیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہاں پہ ڈیلٹا کیسے طریقے سے بنا جاتا ہے ٹھیک ڈیلٹا مطلب یہ ایسا تھری سائٹس ٹھیک نہ ٹھیک یہ چیئے تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنی ہے ڈیلٹا مطلب تین سائٹس اب دیکھیں ڈیلٹا لائی ایلویویل فینس بٹ ڈیپ لب ایٹا ڈیفرنٹ لوکیشن یہاں پہ لوکیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ڈیلٹا مطلب جب پانی جب ہوتا ہے ندی جب ہوتی ہے جب پانی میں اوشن کے اندر ملنے والی رہتی ہے اس کے پہلے جو ہے وہ ڈیلٹا بناتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کنکڑ پتھر اپنے ساتھ لے کے آگے کیونکہ وہ بہت آلڈ ہو جاتی ہے بس اب اس کو ڈیتھ ہونے والی رہتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہاں پہ مرنے والی رہتی ہے پانی کی تو وہ جو یہاں پہ ڈیلٹا بنا لیتی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے گھر پتھر لے کے آتی ہے وہاں پہ ڈیپوزٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیلٹا ہم نے دیکھ لیا آپ سے کوشن جو پیچھا ہے پلیز کوشن کا انصار دیتی ہے کوشن کی انصار آنا کم ہو گئے ہیں آپ لوگ دھیان سے لیکچرز کو نہیں سن رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیریز کنٹینیو رہے دیکھیں اس کے بعد انبورمنٹ کی سیریز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں اور ایکنومیس کی سیریز بھی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے جو ایکنومک سربے بجٹ اس کو بہت اچھے سے آپ اس کے کوشن بھی ڈسکس کریں گے اور وہ کوشن ڈسکس کریں گے جو یو پیس سی میں آنے والے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہاں پہ ڈیپوزیسنل ٹیپلا کا فلٹ فین ٹھیک ہے فلٹ پلینز کیا ہوتا ہے ایروزن میک ویلی اب جو ایروڈیٹ جو ویلی بنی ہم نے ویلی کی بات کر دی ٹھیک تو ویلی سے جو یہ جو کٹ کے گیا ہوا ہے اس کی بھی اسے جو بنتا ہے پلین بنتا ہے اسے ہم فلڈ پلینز کہتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے فلڈ پلینز میجر لینڈ فارم اور ریپورٹی ریور ڈیپوزیسنل لارچ سائز مٹیر ڈیپوزیسنل ٹھیک ہے جب بہت ہی سٹریم جنرل سے جنٹل سلوپ میں آیا تھی تو وہاں پہ فلڈ پلین بن جاتا دیکھیں اب جو فلڈ پلین جو ہے ڈیلٹا میں بنتا ہے تو اسے ہم ڈیلٹا پلین بھی کہتے ہیں ٹھیک تو یہ چیز بھی آ دکھے گا تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ آ دکھنی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیجئے دیکھیں وارٹر ایڈ فلڈ اسٹیج افلڈ اسٹیج میں وارٹر ہے بلکل باڑ گئے سے دیا اور پانی پھے گیا اب اس ویسے جب پانی پانی ہاں پہ سوک گیا اور بلکل نارمال ہو گیا تو یہ فلڈ پلین ہو گیا تو ایڈیا جو بچا دیا گیا تب یہ جو ایڈیا بن گیا ہو کیا فلڈ پلین بن گیا ٹھیک ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھیں یہ پیکچرائیجیشن سے آپ کو بلکل ساری چیزیں سمجھ میں جائیں کہ مینڈرس ہم بات کری چکے ہیں ابھی کی جو اس طریقے سے راؤنڈ اپ گھوم گھومتے آتی ہے اسے ہم مینڈرس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں مینڈرس کے ہم نے یہاں پہ ڈال ہی دیا ہے ٹھیک نا یہ مینڈرس ہو گیا ڈیفرن ڈائپس مینڈرس ہو گیا ٹھیک ہے نا الگ الگ ہو گیا کبھی کبھی مینڈرس کیا ہوں تو اکس بو گیرہ بھی بناتے سے اس طریقے سے ایسے ایسے گھوم کے آ رہے ہیں جب کبھی کبھی یہ ادھر نہ جا کے پانی کے سطح اپنا توڑ کے ایسے بنا دے گا پھر ایسے بنا دے گا ٹھیک ہے نا جب پانی سوک نہیں لگ جاتا تو پانی کہیں سے بھی گھوم کے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رکھ نہیں ٹھیک ہے اب لین فارم گراؤنڈ وارٹر کے اندر دیکھیں میں آپ کو سوٹ میں سار چیزیں بتاتے جا رہا ہوں اب ایک ایک چیز ایسا نہیں کہ ایک ایک چیز ریڈ کر کر کے آگے ہوتا ہوں تو اس لئے میں یہ چیز آپ کو شیئر کر دوں گا تو آپ ٹیلی گرام میں اگر جو لوگ ٹیلیگرام گروپ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں وہ ایڈ ڈا ریٹ سٹڈی ٹائم اولی سرچ کر کے اگر سرچ کریں گے تو انہیں ٹیلیگرام میں ہمارا پیچ آ جائے گا تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں وہاں پہ چلے جائیں سائیڈی پی ڈی ایف مل جاتی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے فیس بک کا پیچ ہے وہاں پہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں بی ڈی ایف ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب چلیے لینڈ فارم میڈ باتہ گراؤنڈ باتہ اب لینڈ فارم جو ہے گراؤنڈ وارٹر جو بناتا ہے اس کے آرے میں ہم آگے یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف لینڈ فارم میڈ باتہ گراؤنڈ وارٹر یہ دیکھیں آپ کو سب کی نام دیتی تھی میں نے فلو سٹون ہو گیا اب ایسا لگ رہا یہاں پہ سٹون جو ہوگا پتھر جو ہوگا آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ شریک ہے کہ یہ بہ رہا ہے مطلب سالیڈ یہاں پہ یہ ستھتی کیا ہے کی سالیڈ جو ہے لیکوٹ فارم مطلب لیکوٹ فارم بھی نہیں ہے سالیڈ جو ہے بہتے ہوئے سالیڈ کا فلو دکھایا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ جو ٹیلی سائٹ ہو گیا اسٹرو ہو گیا ڈرائپر ہو گیا کولم جب پوڑا اوپر سے نیچے تک دونوں جوائنٹ ہو جاتا ہے اوپر والا بگیرتے ہوئے نیچے آلہ بھی اوپر اٹھتے ہوئے اسے کولم کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے ساری یہ ساری چیزوں کے اور میں ہم آگے بات کریں گے ٹھیک ہے تو چلی آگے چلتے ہیں ہم جیسے ڈیپوزیشنل لینڈ فارم کی ہم بات اپلا ہوتا ہے کیمکل ریکشن بغیرہ ہو گئے ٹھیک کیلسیم کارپنٹ بغیرہ جو کارپنڈ ایکسائٹ جو ابزورپ کرتا ہے ہرین وارٹر سے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں جس کیلسیم کارپنٹ ڈیپوزیڈ بانتہ وارٹر گیرنگ سالویشن ایویپریٹ لوزز کارپنڈ ایکسائٹ ٹکل آور در را سرویز سے پانی وہاں سے جا رہا ہے لیکن اور کارپنڈ ایکسائٹ کے ساتھ تو اوپر چھوڑا تھوڑا اس کے آرنے پڑھ لیتے ہیں چلسیم کیا ہوتا ہے ہنگا ایسے ڈیفرین ڈیامیٹر ڈی اوپر کی طرف ایسے سمجھ لیجائے ایسا اس طریقے سے جاتا ہے ٹھیک نا تو یہ چیز بنتا ہے ٹھیک نا تو یہ چیز تھوڑا سا آپ یاد رکھے گا کی یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیلیگمائٹس اس ٹیلیگمائٹس کیا ہوتا ہے رائز آپ ٹھیک ہے اوپر کے طرف یہ پی اٹھا تھا ٹھیک ہے اس ٹیلیس آئیٹس جو ہوگے اوپر اکتا رفتا ہے اس ٹیلیگمائٹس اوپر کی اوپر اٹھتا ہے ٹھیک ہے ٹائز ساب پرم دا فلور آف کیپس یہاں پہ کیپس کے اندرے جارتا ہی ساری پہ جاتے ہیں کہ نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے ان فیق اس ٹیلیگمائٹس ڈیو تو تسرپنگ والٹر فون سر فیس آب تسو پائیپ سائل مین امیڈیٹیٹلی بیلو ٹھیک ہے اب یہ آ رکھیں اس طریقے سے اوپر اٹھتے ہوئے اس کا بھی اس طریقے سے پر ڈیفرن ٹیپس ڈیامیٹر رہتا ہے چھوٹے پر اس کو ڈیفرن شیئٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے جب اسٹیگلگ مائیڈ میں ٹیک دے شیپ آف تو کولم اور ڈیس آئیدر دے سموز راونڈڈ ڈیل جنگا میں یہ چیک لیے جیسے انہوں نے بتایا اوپر نیچے تک کریے دونوں جڑ جاتے ہیں اوپر اوپر والی نیچے والی سرفیس سے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کیا کہنے لگتے ہیں کولم کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں لیں گے آگے چلتے ہیں لینڈ فارم میڈ بائی ونٹ آگے ونٹ جو ہ ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سے یہاں پہ الگ آگیا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا اچھے سے دیکھ لیں گے جیسے ونٹ is a geomorphic agent in all the terrestrial environment ٹھیک ہے جو اوپر کے terrestrial environment ہوتے ہیں وہاں ونٹ کا جو افیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ہوگیا ہمارے گریوٹی کا انفلینس بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی انفلینس کے بیر سے جب آپ کبھی ہلی ایریس میں جائیں گے تو وہ ہی ساری چیزیں دیکھنے کو آپ کو بہت اچھے سے ملے گی ونٹس میں ایروڈ ٹرانسپورٹ ڈیپوجیٹ مٹریل ونٹس کے ویسے بہت ساری چیزیں ایروڈ وغیرہ ہو جاتے ہیں دیکھیں ونٹ کن ایروڈ ڈیزرڈ روک آپ دیکھتے ہوں گے دو جو ڈیزرڈ وغیرہ کی روک سے اس کو ایروڈ کر دیتے ہیں آپ نے کبھی کبھی آپ کو میں آگے پکچر میں بھی دکھاؤں گا کس طریقے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 3 ٹیپس د یہ گئے ہیں ٹھیک ہے سسپنسن سالٹیشن این سرفیس گریٹ ٹھیک اب یہ چھوڑی چھوڑی جو ڈیرو پونٹ فائب سے ڈیرو پونٹ فائب سے ڈیرو پونٹ فائب سے ڈیرو پونٹ فائب سے زیادہ ٹھیک ہے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ونٹ کی سپیڈ پہ بھی آج اسے یارڈنگس کی بات کرتے ہیں اب یہ جو ہوا یارڈنگس کی کیسے ہوا ٹھیک ہے یہ ڈنگس آن نیرو سٹریم لائن رجس کہ پیدہ یو گزیلی تھری اور مو ٹائمز لانگر دین دی آر بائٹ ٹھیک ہے نا جس طریقہ یہ تین سے زیادہ جتنے یہ ہوتا ہے ان سے زیادہ تینز سے زیادہ کی کتھا چوڑا ہے یہ لمبا چوڑا بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جتہ یہ اوپر کی طرف لمبا رہتا ہے اتنا یہ سامنے چوڑا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑی تین سے چارڈ آتا ہے ہائی ریسیسٹن رہتا ہے اب وہاں پہ جو ورٹیکلی جو ڈائریکشن رہتا ہے سافٹ اور مط چیئے ڈیپنڈ کرتی ہیں کہ کہاں سے یہ آ رہی ہے کیسا ایکسولیٹ ہو رہی ہے تو اس کے فارم میں یہ آپ بس اس کا نام یا رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ یہاں پہ یہ جیونگ جنگ کا فوٹو دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہ بھی ایروڈ ہو کے بنا ہوا ٹھیک ہے نا ٹیبولر ایک ماس ایسسٹنٹ روک ہے جو بلکل کھڑا رہ گیا بیچ میں باگے ساری چیزوں آس پاس کی یہ ایروڈ ہوتے گئیں گرتی گئیں دیرے دیرے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بلکل اگدم سے بن گیا اس سے بننے میں کیا ہوتا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہم نے دیکھ پلیئے اس وغیرہ یہ نارمل چیز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈیفلیشن ہالو سکیپ سب دیکھ لیجئے یہ کیا ہیں آپ اپنے زیادہ تر یہ دیکھا ہوگا کی ریستان میں جہاں پہ آرتفی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو کبھی اگدم کیا ہالو ہوگا اگدم سے دیکھیں اوپر والے سطح کیا ہے نیچے والے سطح کیا ہے اگدم سے ہم نے جب بھی اگر آپ کوئی راجستان مغیرہ سہے وہاں نے دیکھنے تو نارمل سے جب یہ لینڈ فارم ہے ٹھیک ہے ہاں جو بلکل سیمپل ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے ہمیں اوپر جاتے ہوئے چڑھائی مل گئی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہائر ایلٹیٹیٹوڈ مل گیا لیکن اگدم سے ہوا آئی ہے کچھ بہت زیادہ کسی ٹائم ہوا آئی تو یہ جو ہو گیا یہ ڈاؤن فارم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفلیکشن یہ دیکھئے یہاں پہ مسلوم ٹیبل پیڈل سٹن رو یہ ساری جب یہ جو ہیں ٹھیک ہے ناifi وند کی ویڈ ای فلیکشن سے یہ ساری چیزیں ایروزن دیکھنے کو اس نے سوچقی ایک ائس اس مجھ سے او جیس کو بندن میں سے بہت جادہ ٹائم لگتا ایک دن میں ساری چیزیں بن گئی ہیں ٹھیکέ ہیں جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو آپ کو بس یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اب جس سے یہاں پہ جان بس سٹریٹ پھٹا پھٹا تو وہ جو ہو گیا جیسے کہ الیلوین پیٹ فرم در ریگولر ویب جہاں پہ بلگو ریگولر پیٹر میں ویب سل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے لوسیس لوسیس جو ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل گیا اور وینڈ تو ٹرانسورڈ سلٹ یہاں پہ وینڈ جو ہوتا ہے سلٹ کو ٹرانسورڈ کر دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میکسیم فائد تو ٹین پرسن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے اتنا نادہ خاص امپورٹن نہیں ہے بس آپ کو ٹرم سے ایک بار آپ دیکھ لیجائے آپ کو پتہ ہوں چاہیے ڈیونز دیکھ لیجائے جیسے کبھی میں نے چیز بتائی ہی آپ کو اچھے سے کی اس طریقے سے اوبر کھا بڑا آپ کو ردیستان میں جائیں گے دیکھنے ساری چیزیں جو ہو گیا نورملی ایونٹس کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہاں کس ڈائریکشن میں کتنی تیجی میں ہیں تو یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں میں ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں ونڈس کی ڈائریکشن ہے تو یہ جو اوپر اٹھتے ہو وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایڈیا ہے ٹھیک ہے میں جو یہ لینڈ فون بتا رہا ہوں یہ لینڈ فون ایسا اوبر کے اوپر آپ یہاں سے آگے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پیچھے سے آ رہی ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو آپ کو بس یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ونڈ کا ڈائریکشن بھی دکھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپرز ٹیوم ہو گیا اب دیکھیں کوش لائن لینڈ فون اب جو امپورٹنٹ ہمارا آتا ہے وہ ہے کوش لائن لینڈ فون دیکھیں اب جو اوشن جہاں پہ ریبر جاکے ملتی ہیں وہاں پہ کوش لائن لینڈ فون ہوتی ہیں ان کی الگ الگ ٹھیک ہے ٹائپ سے ٹھیک ہے وہ سارے یہ جو ہم دیکھیں گے یہ بہت ہی ڈائنیمی جیولوجیکل پرسٹتہ چینجز اور مورفولوجی کوشٹ ٹھیک ہے اب اس کے اندر کے ہاں پہلا کانفیگریشن ساورین لینڈ فون دیکھنے کو ملتے ہیں یا کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے آئلینڈ سممرڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بیچ میں ایک دم سا آئلینڈ دیکھنے کو ملتا ہے نیوز میں آتا گیا وہ آئلینڈ دیکھنے کو ملا آئیسا ہوا اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سارے چیز جو ہیں اب ہم دیکھیں گے جیسے کوش لائن سممرڈ ہو گیا اب کوش لائن جو ہم نے کوش لائن بنائی یہ اب پانی کا جسے اگر temperature بڑھے گا obvious بات ہے اگر آپ چھوڑی چھوڑی چیزیں جو اگر دھیان رکھیں گے جو IPCC کے ریپورٹ آئی تھی ابھی ریسینٹلی جو IPCC کے ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ اگر آپ current سے تھوڑا سا relate کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت جلدی سمجھ آئے گی کہ وہاں نے انہیں بولا کہ جو rising sea level ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک temperature بڑھے گا تو کیا ہوگا سی لیبل rise ہوگا تو جو آہ یہ surface جو coastline ہے وہ کیا ہوگی سمرج ہونا شروع ہوں گی تو وہ جو landform جو پہلے بنی تھی اور اب میں نہیں ہو دونوں میں ڈیفرنس آنا start ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو چھوٹے چھوٹے جو island ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ خطرے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ تھوڑا آگے نکل گئے ہم تو ایروزنل لینڈ فارم کونٹ نے cliff terrace کی تو اب وہ چیز جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ جو carbon emission ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں آپ جتنا زیادہ اپنے لیبل پر کم کر سکتے ہیں کام carbon emission اتنا زیادہ کم کریے اور carbon sink ضرور بڑھائیے آپ ٹھیک ہے جو sink ہو رہا ہے carbon ہمارا جو مطلب سنگ مطلب آپ زیادہ زیادہ پیڑ لگائیے پیڑ بودھے لگائیے ٹھیک ہے کوشش کریے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے سی لیبل زیادہ رائز نہ ہو نہیں تو کوششلائن ہمارا بھی ایروڈ ہوتے ہی جانے گا ٹھیک ہے اب ہم جیسے ایروڈنل کوشش فرم لینڈ جو بات کر رہے ہیں وہ cliff ہو گا terrace ہو گیا کیو ہو گیا stakes ہو گیا ہم یہ ساری چیزیں لگ بگ لگ بگ بات کر چکے ہیں cliff کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا terrace کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے stakes کیا ہوتا ہے اب آگے ہم اس کی photos میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں دیکھیں اب جو میں نے بات کیا تھا یہاں پہ کیپس کی بات کرتی دیکھیں آپ این کے ادھر سے بھی لائٹ آ رہی سامنے سے بھی لائٹ آ رہی ٹھیک ہے اس ٹیک سے اس ٹائپ سے پانی کے بیچ میں بن جاتا ہے cliff یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک دم سوپا رہے پھر یہ ٹھیک ہے terrace جو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں terrace farming بھی ہو رہی ہے ٹھیک نا کس طریقے سے کتنا پیارے طریقے سے دکھایا گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب دیکھیں deposition cost coastal landform جو coastal کے پاس جو لینڈ فارم ہوتا ہے اور بیچے بگر آپ نے دیکھے ہی ہوں گے ٹھیک یہ نارمل سی نارمل ڈی ٹو ڈے کی ڈی ٹو ڈی لائف جو میں ہم ساری ہی لینڈ میں دیکھتے ہیں تو observe کرتے ہیں وہی ساری چیزیں بس آپ کی اس کے term سے یاد رکھنا ہے جو میں بہت یاد امپورٹن بتا رہا ہوں کیونکہ سب کے جو terms ہیں وہ آپ کو یاد رکھیں دیکھیں یہ جو coastal landform کی بات کرنا تھے کچھ آئی لینڈ آپ نے دیکھے ہوں کہ اس طریقے سے shape میں ہوتے ہیں وی shape میں ہو گیا ٹھیک ہے نا کچھ اس طریقے shape میں آیا تھوڑی دور تک گیا پانی جو اب دیکھیں یہاں کا پانی یہاں نہیں جا رہا یہاں کا پانی یہاں نہیں جا رہا جو ایسا کیا ہے جو وینڈ جو یہاں بھی کچھ وینڈ ہو گیا کچھ جو وہاں کی جو currents ہو گئی ان ساری چیزوں میں accumulation میں انہیں ہم linear accumulation sediment attain to the land of one in یہ ساری چیزیں science وغیرہ ہو گئے تو یہ ساری چیزیں اس میں depend کرتی ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے different types of landform دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں landform made by glacier ہم دیکھیں landform بات کر رہے ہیں تو بھی ہم نے پانی سے دیکھ لیا وینڈ سے دیکھ لیا ہم نے landform کس طریقے سے بناتا ہے ریگستان وغیرہ ہم دیکھ لیا ٹھیک ہے ڈیجرٹ ایڈیم دیکھ لیا ہم glacier کے اندر دیکھیں گے کس طریقے سے آئیس موف کرتا ہے آئیس شیٹ کیسے بناتا ہے آئیس کیسے اگر اس جگہ سے آئیس اگر ملٹ ہوگی دوسری جگہ پہنچ گا تو کس طریقے سے وہ landform تیار کرے گا انہیں کیا کیا کہیں گے جیسے سیریسٹی ہو گئے یہاں پہ دیکھیں آئیس کا بیچ میں جو آئیس ہے یہاں پہ ڈیپوزٹ آتی یہاں پہ بہنگ گیا ہے ٹھیک ہے جو بالسیپ کا ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا بالسیپ the head of the glacial valley ٹھیک ہے نا اسے ہم glacial valley کی بھی کہتے ہیں بالسیپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو نام یہ نام سامنے آیا ہے تو آپ کو بال یاد رہی نہیں ٹھیک ہے یہ بالسیپ کا بناتا ہے اور کس کی بیسے بناتا ہے یہ پتائیے آپ کس کی بیسے بناتا ہے آئیس کی بیسے ٹھیک نا آئیس یہاں پہ جمعہ دا رہتا ہے ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے وینڈ کے بیسے دیکھ لیا پانی دیکھ لیا ٹھیک نا تو سارے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں جیسے ہونس ہوگا ٹھیک نا یہ دیکھیں ہون ہونس آر اسٹیف پیسٹ ماؤنٹین پی اس گلچر سراؤنڈڈ بائی تھری اور مور اسٹیف ہیڈ فارس ٹھیک ہے جب چاروں طرف سے سوری چاروں طرح سے نہیں تین طرف سے آپ یاد ہے کہ تین طرف سے ہماری سرکس بنتی ہے سرکس بنتی ہے تو یہاں پہ جو ہوتا ہے خورن دکھائی دیتا ٹھیک نا تین طرف سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آر ٹیس کیا ہوتا ہے آر ٹیس یہ دیکھیں یہ جاتا ہے ہماری ہماری ہمالیاں میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے جب ہائی پینک ریجس فارم ہوتا ٹھیک نا اوپس میں اس طرح سے بہت زیادہ ہائی ایلٹیٹوڈ میں بن جاتا ہے نیچے والی جو ساری جو سطح ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہے یہ ہم دیکھیں میلی اس میں چیز دو چیزیں ہمیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سب ہوجھ اس ایڈیو میں سن لائٹ نہیں آرہی اس ایڈیو میں سن لائٹ آرہی اس بیسے یہاں کا جو پانی ہے یہاں کا جو آئیس سے میلٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسی آپ یہ گلیشیل ویلی آپ دیکھ لیجئے یو سیپ کی ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے کال دیکھ لیجئے اب یہاں پہ الگ 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 ڈیفرنٹ ڈائپس اور رینڈ فارم بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں اتنا کچھ زیادہ سمجھانے والی اس میں بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بیٹھ کے ساری چیزیں سمجھاؤں آپ کو جو مین میں جو ٹرمز تھے وہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو انسی آٹی جا کے ایک بار تھوڑا سا ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ویسے ٹرمز کے آرے میں آپ کو معلوم ہوں کیا کہ اگر یہ ٹرمز اگر آپ کو یہاں پہ معلوم ہوگا کل کو اگر میں بولتا ہوں مورین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم مورین کی ویسے ایسا ہو رہا ہے جو چیز نیوز میں ہے اس ویسے جو کوششن ہے کہ ہم ور کر رہے ہیں کوششن کی اوپر ہمیں کوششنز رہی کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا ایم ہے ایک زم نکالنا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ہم اس میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں تو ہم بلکل پی ایسٹی کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں یہ چیز نہیں کرنے دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو ایڈیا ہو گیا یہاں چھوٹا چھوٹا ایڈیا جو بجھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چلترہ پانی چھوٹا چھوٹا جو ایڈیا بجھ جاتا ہے اس سے ہم مورین کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی ورڈ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ڈرم لائنس ہو گیا اور ڈرم لائنس کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ڈرم سیپ کا بنتا ہے اس لئے ڈرم لائنس کہتے ہیں ٹھیک چاہتا ہوتا ہے اروڈ ہو گیا ڈرم صاحب کے اس طریقے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا پیانا دکھ رہا ہے ڈرم صاحب کا بن گیا تھا ڈرم گیٹڈ ہیل ہیل چو رہتا ہے سپوز اگر ایسا ہیل ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسا ہیل بنا ہوا تو ایروڈ ہو گیا ایدھر سے ایروڈ ہو گیا ایدھر سے ایروڈ ہو گیا دیکھ گیا تو یہ اس طریقے ڈرم سیپ بنا لیتا ہے یہ اپنے اولڈر سٹیج میں بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک وائیڈر نے ہائیر ڈاریکشن اور گلیشیل فلوڈ ایلونگیٹر ڈاریکشن پہلا تو گلیشیل وین ٹھیک ہے یہ صحیح چیزہ آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ اسکرس اسکرس کیا ہوتا ہے جب گلیشیل جو ہوتا ہے سمر میں بہنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ملٹ ہونے لگ جاتا ہے وارٹر فلوڈ سرفیس آئیس سلیپس راؤنڈ الانگ دا مارجن ایون نمور ایک طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کی آپ اگر کھیتوں میں کبھی اگر کسی یہ دیکھا ہے کھیت وغیرہ تو گاؤں میں کہا جاتا میڈ بنائی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو جو میڈ میڈ آپ نے سنا ہوگا باکہ کھیت کے چاروں طرف ایسا میڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ویسے پانی وہاں پر رکا رہے ہیں اس طریقے سے میڈ بنا جاتا ہے مطلب ایک باؤنڈری ٹائپ کا مٹے کی باؤنڈری چھوٹی اسی چھوٹا چھوٹا مطلب جو جمین ہیں ستہ ایسا تھوڑا سا اوپر بنتی ہے ٹھیک ہے تو اسی ٹائپ سی ہے اس طریقے سے یہ اپنے آپ بن جاتی ہے ٹھیک نا جسے اس کر گئے تھے آئیس کے بیس آئیس کی آئیس کے ملٹ ہونے کے بیسے یہ بنتی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو آؤٹ واش پلین کیا ہے بلکل بہا کے لیے گیا ہے ٹھیک نا یہ آز رکھنا بلکل آؤٹ واش کر دیا پھوٹی چیز کو واش کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اسے ہم آؤٹ واش پلین کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے 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 چلتے ہی ہے کہ کیٹل کیا ہے اب دیکھیں اگدم سے کیا ہوا کہیں پہ اگدم سے بہت سے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے when a glacial rapidly re-entering numerous block of ice can become the dts ٹھیک آئیس بلک جو ہوتے ہیں الگ الیکچرز بھی گل سے جہاں ملو ہے temperature کا بھی ڈیفیٹ پڑتا ہے ہر جگہ پہ تھی glacial drift to the places around the ice depression depression یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو kettle hole یہاں پہ created create ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو words سے جو آج ہم نے discuss کیے ٹھیک ہے تو آپ کو سبھی یہ words کو ایک بار ٹیلی کرنا ہے آپ کو ایک بار یہ ساری چیزیں کو سارے words کو یاد رکھنا ہے ٹھیک نا تو آج سے لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں کل سے جو ہمارا ہے climate logie start ہو جائے گا تو دیکھیں climate logie آپ بلکل مت چھوڑیے گا کیونکہ climate logie بہت زیادہ important part ہو جاتا ہے اور question آنے کی جو سمبھاونا ہے وہ climate logie سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے بھوکم بغیرہ جو ہو گئی اور کس طریقے سے وینڈ کے ڈائریکشن ہو گئے ہیں کس طریقے سے ہمارا climate effect ہوتا ہے وہ climate کے ویسے کیا کیا ہمیں effect دیکھنے کو ملتے ہیں ہماری economy میں ہمارے land forms کے طریقے سے بنتے ہیں کہ بہت سانی چیزیں اس پر depend کرتے ہیں اس لئے climate جو ہوگا بہت زیادہ important ہو جاتا ہے تو پلیز بلکل آپ میں آپ سے request کروں گا کہ climate والا chapter جو ہے آپ بلکل دیکھتے رہی ہے next ہم لے کے آئیں گے تو اسے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے اور جب تک ابھی یہ ہے تو آپ زیادہ لوگوں تک شیئر گئے thank you very much for the discussion